دورت الراد راد ایک فرشتے کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام اس دنیا کا قائم کیا ہے یہاں ملائکہ کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور ملائکہ اس نظام پر چلانے کے اندر معمور ہیں اور اسی میں سے یہ بارش کا نظام ہواوں کا نظام یہ راد فرشتہ اس کا انچارج ہے اور اس فرشتہ کے ماتح بہت زیادہ ملائکہ ہیں جو ہواوں کے نظام بارش کا نظام بادل کا نظام یہ گرج کا نظام بجلیوں کا نظام سارا ان کی ماتحیتی میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان کیا ہے کہ راد فرشتہ جو اتنے بڑی ڈیوٹی پر معمور ہے اور اتنا بڑا نظام ان کا انچارج ہے وہ بھی اور دوسرے فرشتے بھی ہر وقت اللہ کے سامنے ڈرتے رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی حم اور اللہ کی تصویر اور اللہ کی ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ راد فرشتہ اور دوسرے ملائکہ یہ اللہ کے سامنے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کی ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے علاوہ مسئلہ توحید پر گیرہ دلائل بیان کیے گئے اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ لوگو اللہ وحدہ اولہ شریک ہے اللہ کی قدرت اللہ کی کہاریت اللہ کی جباریت اللہ کی خالقیت اور اللہ کی رازقیت اس کو دیکھو کہ اللہ اس نظام سارے کا مالک ہے لہٰذا اپنی دعاوں میں اللہ کو پکارو اور اپنی مشکلات میں اور اپنی آجات میں اللہ سے مانگو یہ عروف مقتحات انتیس صورتوں کے شروع میں آتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کی رسول کے درمیان راز ہے قیامت کے دن امت کے لئے بھی ظاہر ہو جائے گا تلک آیات الکتاب یہ آیتیں ہیں کتاب کی یعنی قرآن میں جید گئے ہیں کتاب سے مراد قرآن والذی انزل الیکا اور جو اتارا گیا ہے تیری طرف الیکا کا خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے میر رب کا آپ کے رب کی طرف سے الحق کو وہ بالکل حق اور سچ ہے وَلَكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَيْكَنْ اَكْسَرَ لَوْغَ لَا يُمِنُونَ قرآنِ مجید پر ایمان نہیں لاتے آگے اللہ کی توحید پر جلید اللہ اللہ کی وہ ذات رفع سماوات جس نے بلند کر دیا آسمانوں کو بغیر احمدن بغیر ستونوں کے ترونہا تم دیکھ رہے ہو کوئی ستون آج تک کسی کو آسمان کی نیچے نہیں ملا تو کوئی ستون ہے ہی نہیں نہ ستون ہے اور نہ تم نے دیکھا ہے سم مستوہ پھر اللہ قریب نے ارادہ کیا رشکا وَسَخْرَ الشَّمْسَا اور کام میں لگا دیا سورج کو وَالْقَمَرْ اور کام میں لگا دیا چاند کو قُلُّ نَارِك یجری چل رہا ہے لِعَجَلِ مُسَمَّا مُقرر وقت تک قیامت تک قیامت تک یہ سورج بھی چلتا رہے گا اسی طرح اور چاند بھی اسی طرح چلتا رہے گا یُدَبِّرُ الْعَمْرَ نظام چلاتا ہے اللہ اس کائنات کے عمر کا اس جہان کے سارے معاملات کا نظام جو تغیرات انقلابات تبدیلیاں وہ ہمارے سامنے ہیں اور بظاہر کرنے والا نظر نہیں آتا فرمایا یہ سارے تغیر کوئی کرنے والا ہے جو کر رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَاكِتُمْ بِلِقَائِ رَبِّكُمْ اپنے رب کی ملقات کا تُو کی نون یقین کر لو کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے اور زندہ ہونا ہے اور اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے وَهُوَ الَّذِي یہاں سے دوسری دلیل اللہ کی توحید پر اللہ کی وہ ذات ہے مَدْدَ الْعَرْضَ جس نے بچھا دیا زمین کو وَجَعَلَفِيَا اور بنا دیئے زمین کے اندر رواسیا بڑے بڑے بلند پہاڑ بہت اونچی اونچے پاڑ شہر و تفریقیہ کریں پاڑی علاقوں کی بھی اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے وَأَنْحَارًا 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 اور ہر طرح کے پھل بھی اللہ نے بنا دیئے یہ طرح طرح کے پھل شہب دیکھو کیلہ دیکھو خجور دیکھو عمروط دیکھو مالٹے دیکھو عام دیکھو کتنے پھل ہیں یہ سارے بنانے والا کون ہیں پھر ہمیں دردر کیوں ٹکریں مارتے ہیں جو رب یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے کیا وہ ہماری دعاؤں میں ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا وَجَحَلَ فِيَا زَوْجَئِنِ سُنَئِينَ بنا دیئے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ہر چیز جوڑا جوڑا یعنی متضاد چیزیں رات دن اندھیرہ روشنی گرمی شردی زندہ مردہ غمی بکرہ بکری ہر چیز جوڑا جوڑا بنا دی یوش اللہ لنار اللہ کریم دعاپ دیتا ہے رات کو دن پر رات کو دن پر چڑھا کر رات کو بڑا کر دیتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس کے اندر لا آجات البتہ کئی دلیلیں ہیں اللہ کی قدرت کی لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ان لوگوں کے لئے جو غور فکر کریں جو غور فکر کرے گا تو سمجھائے گی تیسری دلیل وَفِي الْعَرْضِ اَرْزِ اَرْزَمِينَ قِطَوْنَ کئی ٹُکڑے ہیں متجاورات قریب قریب ملے ہوئے قریب قریب متجاورات یہ جار سے ہے جار کا معنی ہے پڑوسی ہمسایہ اللہ بتا یہ رہے دیکھو ساری زمین ملی ہوئی ہے مگر ہر زمین کا ٹکڑا قیمت کے اعتبار سے علاق علاق ہے تحصیر کے اعتبار سے علاق علاق ہے خاصیت کے اعتبار سے علاق علاق ہے فائدے کے اعتبار سے علاق علاق ہے کوئی زمین کا ٹکڑا بنجر ہے وہاں سے کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی زمین کا ٹکڑا وہ چاول کے لئے بڑا مفید ہے کوئی زمین کا ٹکڑا وہ سبزیوں کے لئے بڑا مفید ہے کوئی زمین کا ٹکڑا وہ درختوں کے لئے بڑا موضون ہے کوئی زمین کا ٹکڑا وہ سبزیوں کے لیے بڑا موضون ہے اور کوئی زمین کا ٹکڑا بلکل سستہ اور کوئی زمین کا ٹکڑا بہت ہی زیادہ مہنگ ہے ایک ہی علاقہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے بھئی یہ پلات کتنے کا ہے جی یہ ہزار روپے کا ہے نہ لی اگلا پلات چھوڑ کے ایک اتنے دیں ایک ترہ ہزار دیں یار ایک اگل وہ ہزار دیں ترہ ہزار دیں کہا بھئی کارنرز ہے کارنرز اپلات ہے زمین تو یہ ساری وفی الارضے اور زمین کے اندر قیتہ ان ٹکڑے ہیں متجاورات قریب قریب و جنات ان اور باغاتیں من آناب انگوروں کے و ذرن اور کھیتی ہے و نخیل ان اور خجوریں سنوان ان سنوان ان جن کے تنے جدہ جدہ ہیں سنوان تنے جدہ جدہ یعنی اندر سے جڑ ایک ہے ایک ہی گھٹلی اندر وہ گھٹلی سے پودا پھوٹا جڑ ایک ہے اور اوپر آکے درست دو ہو گئے بھائی دفعہ ایسا ہوتا ہے اوپر تنے دو تو ایک گھٹلی سے ایک جڑ پر دو درخت پیدا کرنے والا بھی کون ہے و غیرو سنوان اور کچھ ایسے ہیں جو دو تنوں والے نہیں ہیں یسقا بمائی ہواہد حالا کے پانی ایک ہی پلایا جاتا ہے گھٹلی بھی بھوئی ہے و نفضلو بازا علا باز اور ہم فضیلت دیتے ہیں باز کو باز پر فل اوکل کھانے کے اندر زائقے میں خجوری ہوتی ہے مگر ایک خجور سستی ایک اس سے مہنگی اس سے مہنگی اس سے مہنگی کیا ہے زائقے مختلفے زائقے جدا جدا خیبر کے علاقے میں جو خجوروں میں ہوتی تھی تقریباً ایک ہزار قسم کی خجور خیبر کے علاقے میں پائی جا رہی این سب خجوریں مگر خالق کائنات نے زائقہ علاقہ علاقہ رکھا اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس کے اندر لَا آیاتِ نَلْبَتَ قُدْرَتْ کی کئی دلیلیں لِقَوْمِ يَا قِلُونَ ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیں آگے شکوہ ذکر کیا گیا کفار پر وَا اِنْ تَجَبُ اے میرے پیارے پیغمبر اگر آپ کو تاجب ہے کس بات کا آنِ انکارِ توحید کہ یہ کافر قرآن سن کر اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر اگر آپ کو تاجب ہے ان لوگوں کا توحید سے انکار کر دینا فَاَجَبُنْ كَوْلُومَ ان کی ایک بات اس سے بھی زیادہ عجیب ہے وہ یہ ہے یہ کہتے ہیں اَا اِذَا كُنَّا تُرَابًا کیا جب ہم مر کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے اَا اِنَّا لَفِ خَلْقٍ جَدِيد کہ ہم نہیں پیدائش میں پھر اٹھا کر جندہ کیے جائیں گے اُلَائِكَ الَّذِينَ یہی لوگیں کَفَرُوا بِ رَبِّم انہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا وَأُلَائِكَ الْأَغْلَالُ فِيَا نَاکِم اور یہی لوگیں کہ توق ہوں گے ان کی گردنوں میں قیامت کے دن اغلال توق گلے میں توق ہوں گے وَأُلَائِكَ اور یہی لوگیں دوزخ والے ہم فِيَا خَالِدُون ہمیشہ رہیں گے اس میں وَيَسْتَاجِلُونَ اگلی آیت کریمہ کا شانی نزول یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو مان لو مجھ پر ایمان لیاؤ قرآن پر ایمان لیاؤ اللہ کی توحید کو مان لو اور قیامت کو مان لو اگر نہیں مانوں گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا کہنے لگے جی وہ عذاب کم آئے گا ہم تو انتظار کر کر کے تھک گئے اللہ نے کہا آ جائے گا جلدی نہ مانگو صاحب کا قوموں کے حالات قرآن بتا رہا ہے اس پر ذرا غور کرو عبرت لو وَيَسْتَاجِلُونَ اور جلدی مطالبہ کرتے ہیں اور جلدی مانگتے ہیں آپ سے بس سیئے آتے برائی یعنی عذاب کو قبل الحسنہ تے نیکی سے پہلے نیک کام تو کیے کوئی نہیں کہتے ہیں عذاب آج ہے وَقَدْ خَلَتْ تَاكِ گُزْرْ چُکِے مِنَ قَبْلِ مِنْ سے پہلے الْمَثُولَاتِ سزاؤں کے نمونے معصولات مسلطن کی جمع ہے سزاؤں کے نمونے پہلے گدر چکے ہیں قومِ نوح کا حال دیکھو ایک نمونہ وہ ہے قومِ عاد کا حال دیکھو ایک نمونہ وہ ہے قومِ سمود کا حال دیکھو ایک نمونہ وہ ہے قومِ شعیب کا حال دیکھو ایک نمونہ وہ ہے عذاب کے نمونے تو گدر چکے معصولات کا مفرد ہے مسلہ تن اسی کے قریب لفظ دوسرا میم کی ضمع کے ساتھ بھی ہے مسلہ مسلہ کا معنی تو ہوتا ہے کہ انسان کے آزا کو کٹ کٹ کر مسلہ بنا دیا جائیں ہاتھ کٹ دیا جائیں کان کٹ دیا جائیں ناک کٹ دیا جائیں آنکھ نکال دی جائیں اس عمل کو کہتے ہیں مسلہ میم کی پیش کے ساتھ اور یہ ہے معصولات اس کا مفرد ہے مسلہ تن مسلہ تن مفرد معنی ایک سزا کا نمونہ تو معصولات سزا کے نمونے اِنَّا رَبَّكَ بِيشَكْ تِرَا رَبْ لَزُو مَغْفِرَةً کفار نبی کریم علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو جس موجزے کا ہم کہتے ہیں وہ موجزہ لائے وَيَكُولُوا الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں کافر لوگ لَوْ لَا اُنزِلَا لَيْهِ کہ وہ نہیں اتاری گئی اس پر آئیتن کوئی دلیل یعنی فرمائشی موجزہ آئیتن سے مراد ہے فرمائشی موجزہ تے اس کے رب کے طرف سے اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرْ اے میرے پیارے پیغمبر بے شک آپ در سنانے والے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَادَ ہر قوم کے لئے ایک ہدایت کی رہنمائی کرنے والا آیا ہے آپ بھی اس قوم کے رہنمائیں آگے اللہ کی علم اور توحید پر ایک اور دلیل اللہ یعلم اللہ جانتا ہے مَا تَحْمِلُ قُلُّ اُنسَان اس تمام تفصیل کو جو اٹھاتی ہے ہر مادہ اور ہر مونس ہر مادہ کے پیٹ میں چاہے وہ جانوروں میں سے ہو انسانوں میں سے ہو جس مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی ساری تفصیلی حالات کو جاننے والا کون ہے اللہ وَمَا تَغِيزُ الْرْحَامُ اور جو سکڑتے ہیں عرم وَمَا تَزْدَادُ اور جو بڑھتے ہیں یعنی بعض وقات ریم کے اندر ہی انسان کی تخلیق ناکس ہوتی ہے آزاں کم بنتے ہیں یا بنتے ہیں اور بلکل ادورے اور ناکارہ ہوتے ہیں یا کئی آزاں بنتے ہی نہیں ہیں اس کو تعبیر کیا گیا ہے وَمَا تَغِيزُ الْرْحَامُ اور جو کمی کرتے ہیں ریم اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے کس حمل کے کس کس حضب میں اللہ کی طرف سے ماں کے پیٹ کے اندر نقشہ بناتے ہوئے کمی رکھی جائیں گے وَمَا تَزْدَادُ اور جو بڑھتے ہیں وَكُلُّ شَيِّنُ اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے عالم الغیبِ غیب کو جاننے والا ہے وَشَهَادَتِ اور ظاہر کو جاننے والا ہے الْقَبِيرُ وَوَ اللَّهِ بَغْتِي بَرَعْزِمُ شَانَ الْمُتَحَالَ شِرْق سے بُلَند ہے متعال بُلَند ہے یعنی شِرْق سے بُلَند ہے سَوَا اُمَّنُكُم برابرہ تم میں سے وہ آدمی مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ جو اپنی بات کو چھپائے وَمَنْ جَهَرَ بِهِ اور جو اپنی بات کو جار اور ظاہر کرے اللہ سب کو جانتا ہے وَمَنُوَ مُسْتَقْفِمْ بِاللَّئِ لَمْ اور وہ آدمی جو چھپنے والا ہو رات کو اللہ اسے بھی جانتا ہے وَسَارِ بُمْ بِالنَّارَ اور جو آدمی دن کے وقت راستوں پر چلنے پھرنے اور گومنے والا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے لَهُو مُوَقْبَات اللہ ہی کے لیے ہے آگے پیچھے آنے والی فرشتے مُوَقْبَات سے مراد فرشتے انسان کے ساتھ فرشتے چوبیس گھنٹے رہتے ہیں جن میں سے دو فرشتے کرامن کاتبین یہ انسان کے ساتھ جوٹی دیتے ہیں دو کرامن کاتبین اور ایک فرشتہ انسان کے دل کے پاس اللہ کی طرف سے معمور ہوتا ہے وہ بندے کو نیکی کا وسوسہ اور نیکی کا خیان اور نیکی کی توجہ اور نیکی کا ارادہ ڈالنے کی محنت کرتا ہے دو کرامن کاتبین ہو گئے ایک یہ ہو گیا کتنے ہو گئے تین اور اس کے علاوہ انسان کے ساتھ نو فرشتے اور خدمت پر معمور رہتے ہیں نو اور تین کتنے ہو گئے بارہ اور رات دن میں یعنی بارہ گھنٹے بارہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور اگلے بارہ گھنٹے بدل جاتی ہے بارہ فرشتے اور آ جاتے ہیں تو اس اعتبار سے چوبیس گھنٹے میں انسان کے ساتھ چوبیس ملائکہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے انہی کو کہا گیا لہو موقع بات یہ اللہ کا نظام ہے جو ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے انسان کے لئے موقع بات آگے پیچھے والے فرشتے ہیں مہمبین یا دیئے اس کے آگے بھی وَمِن خَلْفِي اور اس کے پیچھے بھی يَحْفَظُونَهُ وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں مِن عمرِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے یہ ڈیوٹی دیتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا مَا بِقَوْمِنَو کسی قوم کی حالت کو حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِمْ یہاں تاکہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل کریں اللہ جبرن کسی کے حالت کو نہیں تبدیل کرتا وہ لوگوں کو چاہیے یہ رب کا قرآن اسی لئے اور اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات اسی لئے کہ ہم ان کو حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں ہمارے اندر تبدیلی آئے عقائد میں تبدیلی آئے زندگی گزارنے میں تبدیلی آئے ہماری زندگی قرآن والی اور ہماری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والی بنیں زمین بدلی زمان بدلا مقیم بدلے مقام بدلا نہ تو بدلا نہ میں بدلا پھر بدلا تو کیا بدلا ہر جیز میں تغیرات ہو رہے ہم کیوں نہیں بدلتے وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِنْ جَبْ اللَّهِ رسول کریم ارادہ کرے گا کسی قوم کے بارے میں سوءاً برائی کا یعنی عذاب کا سوء سے مراد ہے عذاب فَلَا مَرَدْدَ لَهُ اس کے لئے ٹلنا نہیں ہوگا وَمَالَهُمْ اور نہیں ہوگا ان کے لئے اللہ کی سوا مِنْوَالْ کوئی بچانے والا ہو اللہ اللہ کی وہ ذات ہے يُرِيكُمُ الْبَرْقَا جو دیکھاتا ہے تمہیں آسمان میں بجلی گرہ چمگ ہوتی ہے نا دیکھاتا ہے آسمان میں بجلی خوفوں ہوا طوامان ڈر کے لئے اور امید کے لئے ڈر بھی ہوتا ہے کہ بجلی آ نہ جائے میرے اوپر نہ پڑ جائے اور امود بھی ہوتی ہے کہ اللہ کریم رحمت کی بارش برسائے گا وَيُنْشِو صَحَابَ السِّقَال اور اللہ کریم پیدا کرتا ہے بوجل بادل کو یُنْشِو پیدا کرنا صحاب بادل سے قال بوجل یعنی پانی سے بھرا ہوا وَيُسَبِّهُ الرَّادُ اور تصویح بیان کرتا ہے راد فرشتہ بِحَمْدِهِ اللہ کی حمد کے ساتھ وَالْمَلَائِكَتُ اور سارے ملائکہ اللہ کی تصویح کرتے ہیں مِنْ خیفتِ اللہ کے در سے وَيُرُسِلُ السَّوَائِكَةُ اور اللہ کریم بھیجتا ہے بجلیوں کو سوائق یہ جمع سائقہ تُن کی سوائق جمع سائقہ تُن کی سائقہ اس بجلی کو کہتے ہیں جو زمین پر آ کر پڑے جو بجلی ہمیں اوپر نظر آئے وہاں ہی چمکارہ دکھائے جو بجلی اوپر چمکارہ دکھائے نیچے نہ آئے اس کو کہا جاتا ہے برک اور جو بجلی زمین پر آ کر پڑے چاہے کسی درخت پر آ کر پڑے چاہے وہ زمین پر پڑے کسی پہاڑ پر پڑے جانوروں پر پڑ جائے انسانوں پر پڑ جائے جو زمین کی کسی شہ پر آ کر پڑے اسے کیا کہا جاتا ہے سائقہ یہ آچھا اللہ بچائے وَيُرُسِلُ السَّوَائِكَةُ اور یہ آئیتِ کریمہ میں جو ذکر کیا گیا اس کا ایک نمونہ رسول اللہ کے زمانے میں آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا ایک آدمی کے پاس زید اس کا نام تھا فرمایا جاؤ اس کو جا کر کو کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے میں اللہ کا نبیوں مجھ پر ایمان لاؤ اور اللہ کو مانو مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ آدمی آگے سے کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ اللہ لوے کا ہے پیتل کا ہے تامبے کا ہے سونے کا ہے پتھر کا ہے کس یہ کا ہے وہ آدمی واپس آیا جواب دیا اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ بھیجا جاؤ جا کر اس کو دعوت دو اس نے پھر جا کر بتایا اس نے پھر یہی سوال کیا تیسری مرتبہ پھر بھیجا اس نے پھر یہی جواب دیا اور واپس آیا تو فرمائے یا رسول اللہ وہ یوں یوں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بس فکر نہ کرو اس کا انتظام ہو گیا ہے آسمان سے بجلی آئی اور اس کے سر کی کھوپڑی کو اتار کر لے گئی ہے اور فرمائے کے ایسا ہی ہوا وَيُرُسِلُ السَّوَائِكَا اللہ بیجتا ہے بجلیوں کو فَيُسِبُ بِعَا پہنچاتا ہے وہ بجلیاں مَئِن شَاءُ جس پر چاہے وَهُمْ يُجَادِلُونَ اور وہ لوگ جگڑا کرتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں وہ شدید المحال اور وہ بہت سخت طاقت اور قوت والا ہے شدید بمعنہ سخت اور محال بمعنہ قوت شدید قوت والا ہے طاقت والا ہے لہو دعوت الحق اللہ ہی کے لئے ہے سچی پکار وَاللَّذِينَ يَدُونَ اور جن کو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا لَا يَسْتَ جِبُونَ لَوْمْ بِشَئِ وہ جواب نہیں دے سکتے انہیں کچھ بھی اللہ کا بات سے تے مگر اس آدمی کی طرح جو پھیلانے والا ہو کفیے اپنے آتھوں کو الَالْمَائِ پانی کی طرف لِيَبْ لُغَفَاؤُ تاکہ پہنچ جائے وہ اس کے موہ تک وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ حالانکہ وہ اس کے موہ تک پہنچنے والا نہیں ہے فرمایے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے اے اوہ پانی ہے دور اور ایک آدمی سامنے دیکھ رہا ہے کہ اے پانی آجا میرے موہ میں میں بڑا پیاسا ہو گیا موہ بڑا خوشک ہو گیا تو بڑا اچھا ہے آجا میرے موہ میں تو پانی اس کے موہ میں نہیں آئے گا یہی حال ہے غیر اللہ سے مانگنے کا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اور نہیں ہے پکار کافروں کی اللہ فی ظلال مگر گمراہی اور غلطی میں وَلِلَّهِ يَسُجُدُ اور اللہ ہی کے لئے سجدہ کرتی ہے ہر وہ مخلوق جو آسمان میں اور زمین میں ہے تَوْم وَقَرَن چاہے خوشی سے ہو یا نہ خوشی سے ہو ارحال میں اللہ کے حکم کے پا باندھے وَزِلَالُهُمْ اور چیزوں کے سائے بِلْغُدُوِ وَالْعَصَال صبح اور شام یہ بھی اللہ ہی کے سامنے سجدہ رہے دے یعنی اللہ کا حکم ماننے والے ہیں کل کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر ان لوگوں سے ذرا پوچھئے مَرْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کون ربِ آسمانوں کا کون ربِ زمین کا اگر یہ جواب نہ بھی دیں تو آپ جواب دے دیجئے کل کہہ دیجئے اللہ ہو آسمانوں کا رب بھی اللہ زمینوں کا رب بھی اللہ کل کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر افا اتخل تم من دونہی کیا تم نے بنا لیا ہے سوائے اللہ کے اولیاء اور کارساز لا يملکونا وہ مالک نہیں ہے آپ نے لیے نفان کسی نفا کے ولا ذرہ اور نہ کسی تکلیف کے کل کہہ دیجئے حلیست بالآمہ والبصیر کیا نابینا اور بینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی قطعا برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ کو ماننے والا وہ بینا کی طرح بصیر ہے اور نہ ماننے والا عمدی کی طرح ہے یہ دونوں بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے یا یوں پوچھئے ام حل تستوی الظلمات و نور کیا اندھیرے اور نور برابر ہیں تو یقیناً اندھیرہ اور نور برابر ہو اسی طرح کفر اور ایمان یہ دونوں بھی برابر نہیں ہیں ام جالو لیلہ شرکا کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے شریک خالقو کہ انہوں نے پیدا کیا ہو کا خلق ہی اللہ کے پیدا کرنے کی طرح کیا یہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے کچھ ہے بھی بنائی ہے فتشا بالخلق علی کہ مشتبہ ہو گئی اور پیدایش ان لوگوں پر کہ یہ اللہ نے بنائی ہے اور یہ ہمارے معبودوں نے بنائی ہے یقیناً وہ بھی مانتے ہیں کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے جب خالق اللہ ہے تو لوگوں پھر اللہ ہی آجت روا بھی ہے قل کہہ دیجئے اللہ خالق کل شئی اللہ ہی خالق ہر شئی کا وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ اور وہ ایک زفر دست ہے آگے کور جلیل اَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَهَا اُتَارَا اللہ نے آسمان سے بارش کو فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بے پڑے نالے اور ندیاں اَوْدِيَا یہ وادی کی جمع ہے اس سے مراد نالے اور ندیاں اللہ کریم نے بارش برسائی جاری ہوگے نالے اور ندیاں بے قادریا اپنے اندازے کے مطابق فَحْتَمَلَسْسَئِلُ آگے اللہ نے حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حق اور باطل کی مثال ایسے سمجھو کہ بارش برسے سیلاب آ جائے اور اس سیلاب کے اوپر بہت زیادہ مقدار میں جھاگ آ جائے اب دیکھنے والے کو جھاگ ہی جھاگ نظر آئے اور اس پانی کے اندر قیمتی چیزیں سونا ہو چاندی ہو دیگر مادنیات ہو وہ اندر ہیں فرمایا بلکل یہی آل سمجھو کہ کفر وہ ہے جھاگ کی طرح اور ایمان ہے اس پانی کے اندر سونے چاندی اور قیمتی مادنیات کی طرح یہ کفر کا ذرا روب راب انگامہ یہ وقتی ہوتا ہے استقامت وہ حق کو ہوتی ہے میں پھر اٹھائے سیلاب سیلاب زابادر رابیہ پھولی ہوئی جھاگ کو زابادن جھاگ رابیہ پھولی ہوئی وَمِن مَا يُوْكِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اور جس کو لوگ جلاتے ہیں آگ میں سونا اور چاندی ابتغاہِ لیا زیور بنانے کے لیے اَوْ مَتَائِنْ یا کوئی اور فائدی کی شے زابادن مِسْلُوہُ اس کے اندر بھی جھاگ ہوتی ہے اسی کے مثل یعنی سونا اور چاندی ان میں بھی کھوٹ ہوتا ہے آگ جلا کر پھر کھوٹ کو الگ کر دیا جاتا ہے اور صحیح خالد شہ کو الگ کر دیا جاتا ہے یہی حال ہے حق اور باطل جب یہ دونوں نکھر جاتے ہیں پھر حق قیمتی ہے اور کفر وہ کھوٹ کی طرح ہے قَزَالِكَ يَذْرِبُ اللَّهُ اسی درہ اللہ بیان کرتا ہے حق اور باطل کو فَأَمَّ زَبَدُو برحال جھاگ فَيَذْبُ جُفَان وہ ختم ہو جاتی ہے خوشک ہو کر وَأَمَّا مَا يَنْفَا اُنَّاس اور برحال جو جی لوگوں کے لئے فائدہ دینے والی ہے فَيَمْ قُسُفِ الْعَرْضِ وہ ٹھہر جاتی ہے باقی زمین کے اندر قَزَالِكَ يَذْرِبُ اللَّهُ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اللہ مصال مثالوں کو سمجھانے کے لئے لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے حکم مان لیا اپنے رب کا اسْتَجَابُوا حکم ماننا جنہوں نے حکم مان لیا اپنے رب کا الْحُسْنَا اچھا بدلہ ہوگا یعنی جنت ہوگی وَالَّذِينَا اور وہ لوگ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَو جنہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْلَلْ اگر بے شک ہو جائے ان کے لئے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا وَمِسْلَهُ مَاو اور اتنا ساتھ اور بھی ہو جائے لَفْتَدَوْ بِي پھر وہ فدیے میں دے دیں کہ ہماری عذاب سے جان چھوٹ جائے اولائے کے یہ لوگ ہیں لَوْ مُسُوءُ الْحِسَابُ ان کے لئے برا حساب ہوگا وَمَا وَاُنْ جَهْنَّمُ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وَبِسَلْ مِحَادُ اور بُرَا ہے ٹھکانہ اَفَمَئِيَا عَلَمُ کیا پس وہ ذات جو جانتا ہے کیا پس وہ آدمی جو جانتا ہے یقین کرتا ہے اَنَّمَا اُنزِلَ الْحِلَيْكَ بے شک جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے الحق کو وہ بالکل حق اور سچ ہے کیا وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندہ ہو اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ عُلُّ اللَّ الْبَابِ بے شک یہ باتیں سن کر نصیحت آصل کرتے ہیں اقل مند لوگوں آگے اقل مند لوگوں کا تعرف کرایا گیا اقل مند لوگ کون ہیں اقل والے لوگ کون ہیں الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَدِ اللَّهِ وہ لوگیں اقل مند جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں الَسْتُو بِرَبِّكُمْ وہاں بھی وعدہ کیا رب تجھے مانیں گے پھر کلمہ پڑھ کر وعدہ کیا جو وعدے کو پورا کریں وَلَا يَنْكُزُونَ الْمِيْسَاقِ اور نہ توڑیں وعدے کو وَالَّذِينَ اور وہ لوگیں اقل مند یَسِلُونَ جو ملائیں اور جوڑیں مَا عَمَرَ اللَّهُ بِي جس چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے آئیں یو سوالا جوڑنے کا ملانے کا مراد ہے سلح رحمی رشتہ داروں کے ساتھ قرابت کا حق ادا کرتے ہوئے سلح رحمی کرنا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور ڈریں اپنے رب سے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَامِ اور ڈریں بری حساب سے وَالَّذِينَ سَبَرُوا وہ لوگ جنہوں نے سبر کیا ابتغاء وَجِرَبِّمْ اپنے رب کی رضا چانے کے لیے وَاَقَامُ السَّلَاةَ اور اکل مند وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز قائم کی وَأَنْفَكُوْ اور خرج کیا مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے انہیں دیا ہے سِرَّنْ وَالَانِيَا پُشِیدَا اور ظَائِر وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَا اور دور کرے اچھائی کے ذریعہ برائی کو یعنی وہ اچھائیاں نیکیاں کر کے آپ نے برائیوں کو معاف کروائیں اللہ سے اولائی کا یہ لوگیں لہم حقود دار ان کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہے یہ سارا تعرف کرایا گیا اکل مند لوگوں کا ایک مسئلہ ہے اگر ایک آدمی ایک بستی میں مرتے وقت وسیعت کرتا ہے بھئی میرا یہ مال اس بستی کے اکل مند لوگوں پر تقسیم کر دینا اب اس کے بعد نام کسی کا نہیں لیا بستی ایک پوری تین سو گھر ہیں وہ کہتا ہے میرا مال اس بستی کے اکل مند لوگوں پر تقسیم کر دینا اب آیا وہ کس کو تقسیم کر کے دیا جائے کیونکہ پوری بستی میں ایسا ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو خود یہ کہے میں اکل مند نہیں ہوں اور تو پاگل جو ہے وہ بھی کہے گا بھئی ساڑھی جو اکل مند جنرل سوار خان ہوتا تھا نا پنجاب کا گورنر بھی رہا ہے اس کو ایک دفعہ خیال آ گیا کہ چلو میں پاگل خانے جاتا ہوں ذرا انتھو ملاقات کرتا ہوں اپنا مزاج تھا اس کا لوگوں نے روکا بھی حضرت نہ جائیں کہ لگا نہیں جانا ہے میں نے خیر وہاں لے گئے تو وہاں بڑی بڑی کھڑکیاں اور بڑا موٹا سریہ اور اندر وہ پہلوان ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا اندر تو نہ لے جائیں ایسا نہ ہو کے گورنر صاحب کی وہاں ہی ساری خبر لی جائے باہر کھڑکی میں کھڑا کر کے سریہ اور اندر وہ لوگ اور ان سے تعرف کروایا جا رہا ہے بھئی یہ آپ کو پنجاب کے گورنر صاحب ملنے آئے ہیں وہ ایک پاگل تھا وہ بڑا ہنسہ کہنا کہ ہاں 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 ہم بھی جب ان سلاقوں سے باہر ہوتے تھے ہم بھی گورنر ہوتے تھے ہاں ہوتے تھے آگے پاگل ہو گیاں باہر کسی بھی گورنر ہم باہر کسی بھی گ pinpoint ملنک موسیقی 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 ہیں یہ نو صفتے ہیں جن میں یہ پائی جائیں گے وہ اکل مند ہیں تو معلوم ہوا جن میں یہ صفات نہیں پائی جاتی وہ اکل مند ہو کوئی نہیں جنات و ادن باغات ہوں گے ہمیشگی کے یدخلو نا داخل ہوں گے ان میں ومن سلاحہ اور وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جو نیک ہوں من آبائم ان کے اباوجدات سے و ازواجہم اور ان کی بیویوں سے و ذریاتہم اور ان کی اولادوں سے والملائکتوں اور فرشتے بھی یدخلو نالیم داخل ہوں گے ان لوگوں پر من کل بابار دروازے سے اور آ کر کہیں گے سلامون علیکم تمہارے اوپر سلام دیو بی ماں صبر تم اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا فنیم عقبت دار کیا اچھے انجام آخرت کے گھر کا اددار سے مراد دار آخرت آخرت کے گھر کا والذین ینکزون آداللہ جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو من بادمیتہ کی مضبوط وعدہ کرنے کے بعد وَيَقْتْوَغُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ اور کاٹے اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے آئیو سولہ ملانے کا یعنی صلح ریمی کا وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ اور فساد کریں زمین کے اندر اولائے کہ یہ لوگیں لَهُمُ اللَّعْنَتُ ان کے لئے لعنت ہے وَلَهُمْ سُودْدَارِ اور ان کے لئے آخرت کی برائی ہے اللہ یبسط الرزقہ اللہ کو شادہ کرتا ہے رزق جس کے لئے چاہے وَيَقْدِرَ اور تَنگ کرتا ہے جس کے لئے چاہے وَفَرِحُ بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور یہ لوگ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی فِي الْآخِرَتِ آخِرَت کے مقابلے میں اِلَّا مَتَاعُن مَگر تھوڑا سا فائدہ اصل کرنا وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں کافر لوگ لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيَّ کہ اُنہیں اتاری گئی اس نبی پر آئیتن ہماری ایک دلیل ہماری مانگی ہوئی دلیل مِن ربی ہی اس کے رب کی جانب سے قُلْ کہہ دیجئے اِنَّ اللَّهَ يُزِلُّو بے شک اللہ کریم گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے مَن آن آب اور ہدایت اسے ہی دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع